ایک بار پھر سے آپ سبی کو ہیلو این ویلکم بولتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں ہمارے چینل ایک فلور دا ورڈ میں آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیسے فورن کنٹریز میں جا کر جوب کرے آپ کو بتا دیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے تین دیشوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر آپ دو ہزار تیس میں بینہ ورک ویزا یا جوب آفر پاسکتے ہیں اور یہ کیسے پائیں گے کون کون سر دیش ہیں ساری ڈیٹیل ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے آپ کو بتا دیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم بلکل بھی کینیڈا کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ یہ مسوچیں گے کہ ارے آپ کی ویڈیو میں بھی کینیڈا کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا پر ایسا نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہتے ہیں کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور ان تین دیشوں کے بارے میں فٹا فٹ سے جان لیجئے اور اپلائی کر کر آپ بھی فورن کنٹریز پہنچ کر جوب پاسکتے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروعات کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ بھی لگاتار فورن کنٹریز میں جوب سرچ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی آفر یا ورک ویزا نہیں ہے ہم آپ کو ایک ایسا آپشن بتاتے ہیں جس سے آپ کچھ دیشوں میں پرویش کر سکتے ہیں اور پھر وہاں کام کی تلاش کر سکتے ہیں ایک ایسا آفر ہے ایک ایسا ویزا ہے جس کا نام ہوتا ہے جوب سیکر ویزا جوب سیکر ویزا کے لیے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ رولز ہیں حالانکہ جنرل نیم میں شامل ہوتا ہے آپ کا ایجوکیشن کولیفیکیشن پروف آف فائنینشیل کیپیسٹی مطلب کہ آپ اپنی جو فائنینشیل اپنی ملک چیزیں ہیں آپ کیسے ان چیزوں کو مینج کروگے آپ کے پاس ویلک پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ تین دیش کون کون سے ہیں جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں تو پہلا جو آپ کا دیش ہے اس کا نام ہے جرمنی جرمنی ایوروپین یونین سے باہر کے کسی دیش کے ناغریکوں کو نو مہنے تک کے لیے جوب سیکرز ویزا آفر کر رہا ہے جرمنی میں کام کرنے کے لیے اپلیکنٹس کو سپیشفک ویزا اوشکتاؤں کو پورا کرنا ہوتا ہے جس میں ان کے پروفیشن میں کم سے کم پاس سال کا ایکسپیرینس سفیشن فینینشل ریسورس اور پروف آف کمپلیٹڈ اکیڈمک اور وکیشنل ٹریننگ شامل ہوتا ہے آپ کو بتا دی ہندی میں کہ آپ کے پاس آپ کا انبھو ہونا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں کام کرتے ہو آپ کے پاس آپ کی ایجوکیشن جو آپ نے پڑھائے لکھائے کی ہے اس کا پروف یعنی سبوت ہونا چاہیے چونکہ ویزا کی ریکوائرمنٹس اور پروشلس بدل سکتی ہے سمبندت ریلیونٹ آتھارٹیز اور امیگریشن لائر سے آپ سلا مسورہ جرود کر لیجے آویدکوں کو آوشک ڈاکیمنٹس اکھٹا کرنا چاہیے اور اپنے پرکار کی ویزا اور مولی دیش کے لیے وشیسٹ اوشکتاؤں کی خوش کرنی چاہیے پھر جرمنی ایمبیسی سے آپ ان کے مادیم سے آویدن پرکریا یعنی جو چیزیں پروسس ہیں ان کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو نیکس بیس ہے وہ ہے آسٹریا آسٹریا تیسرے دیش کے ناغریکوں کے لیے جوب سیکر ویزا پروائیڈ کرتا ہے جن کے پاس ہائی لیول کی کولیفیکیشن ہو اور وہ دیش میں ایمپلائیمنٹ کی تلاش کرنا چاہتے ہیں ویزا جوب سرچ کرنے ادیش سے اور آسٹریا میں چھ مینے تک رہنے کی انمتی بھی دیتا ہے اور آویدکوں کو مانڈرنڈوں کی نردھاری سوچی کے انسار کم سے کم 70 پوائنٹس پرابت کرنا پڑے گا جیدی کسی آویدکوں ویزا ویلیڈیٹی پیریٹ کے دوران جوب کا آفر مل جاتا ہے تو وہ ریڈ وائٹ ریڈ کارٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو ایک ورک اور ریسیڈنس پرمیٹ ہوتا ہے ریڈ وائٹ ریڈ کارٹ دھارک کو آسٹریا میں لمبے سمیت تک کام کرنے اور رہنے کی انمتی دے دیتا ہے اور جب تک اپلیکنڈ الیجیبیلیٹی کرائٹیریا مانڈرنڈوں کو پورا کرنا جاری رکھتے ہیں تک تک اس کا رینیول کیا جا سکتا یعنی اگر تین سال کا آپ کو یہ ریڈ بلو کارٹ ملتا ہے تو آپ کو تین سال بعد وہ پھر رینیول ہو جاتا ہے یادہان رکھنا مہت پور ہے کہ جوب سکر ویزا آسٹریا میں ایمپلائیمنٹ کی گارنٹی نہیں دیتا ہے اور آویدکوں کو اپنے پرواز کے دوران سکریے روپ سے نوکرین کی تلاش کرنا ہوتا ہے آپ کا جو تھرڈ اور لاس دیش ہے اس کا نام ہے سویڈن سویڈن ایک اور دیش ہے جہاں آپ جوب سکر ویزا کے ساتھ جا سکتے ہیں سویڈن میں ایمپلائیمنٹ کی تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایک ایٹوانس لیول ڈگری پوری کرنی پڑے گی جس سے آپ اپنے آپ کو فینینشل سپورٹ کر سکے کامپریہنسیو ہیلتھ انسورنش ہونا چاہیے اور آپ کے رہنے کی ویلیڈیٹری کے لیے ویلیڈ پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پرمیٹ نیونٹم تین مہنے اور ادھکتن نو مہنے کے لیے دیا جا سکتا ہے حالانکہ اس عویدی کے دوران آپ کا پروار آپ کے ساتھ رہنے کے لیے سویڈن نہیں جا سکتا یا دھان رکھنا مہت پور ہے کہ پرمیٹ پراب کرنا جوب کھوجنے یا بزنر شروع کرنے میں سفلتہ کی گارنٹی بلکل نہیں دیتا ہے اور یا ویکٹی پر نیر پر ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیو روپ سے افسروں کی تلاش کر سکے تو آشا کرتے ہیں دوستو کہ میں نے آپ کو صرف تین دیشوں کے بارے میں بتایا ہے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بھی ایسے دیشوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر آپ ایزیلی ورک ویزا پراب کر سکتے ہو آپ جا کر گھوم سکتے ہو اور کیسے کیسے کنٹریز کو آپ ایکسلور کر سکتے ہو کیسے آپ پاسپورٹ بنا سکتے ہو کیسے آپ ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہو ساری پروسس کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو لائن بائی لائن ایک ایک ویڈیو دینے والے ہیں اور اگر آپ کو اسپیشلی کسی ویزا پر یا کسی چیز ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں بے ججا کھو کر کومنٹ کر سکتے ہو اور آپ اس پرٹیکل سبجٹ پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر یا پرٹیکلر کنٹری کے اوپر ویڈیو لاکر آپ کو دے رہیں گے تو آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو سبسکرائب کر کر ایک پیارا سا کومنٹ جرور کر دیجئے گا تو ہم آپ سے ملیں گے ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے stay safe, travel safe, ride safe and bye bye